السلام علیکم اور بلکم بیک ٹو اینڈ ایڈی و لاغ کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو ایسے ہی ہنسا اور مسکراتا رکھیں آج آپ کے ساتھ میں ایک ایزی کیک کی ریسپی شیئر کروں گی اور اس کے لیے میں نے لے لیا تھا ون ففٹی گرام جو ہے وہ میں نے بٹر لیا تھا اور اس کے اندر میں نے ایک کم ڈالی تھی شوگر اور ایزی میجرمنٹس جو ہیں وہ شیئر کروں گی سٹیپ بے سٹیپ آپ سے اور آپ نے ان دونوں کو اتنی دیر تک بیٹ کرنا ہے جب تک یہ ایک فلفی سا بیٹر جو ہے وہ ریڈی نہ ہو جائے جتنا اچھا کیک آپ بیٹ کریں گے اتنا اچھا یہ بیک ہوگا یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے اور میں آپ کے ساتھ کوئی بھی مشکل ریسپی نہیں شیئر کروں گی دیسی طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ سب کو سمجھنے میں آسانی ہو اس کے لیے میں نے تری ایگ لیے تھے اور وہ آپ کے سامنے اب میں باری باری اس میں ایڈ کروں گی ایک ہی دفعہ آپ نے ایگ ایڈ نہیں کرنے ایک ہی دفعہ ایگ ایڈ کر دینے سے وہ صحیح طرح سے بیٹ نہیں ہوتے اور آپ کا کیک جو ہے وہ صحیح طرح سے بیک نہیں ہوتا تو باری باری کر کے آپ نے تینوں ایگ اس میں شامل کر دینے ہیں اور ان کو آپ نے اچھے طریقے سے بیٹر کے مدد سے بیٹ کر لینا ہے اور سب سے پہلے آپ نے جو اون ہے وہ پری ہیٹ کرنا بالکل نہیں بھولنا تھنڈے اون میں آپ نے کیک کبھی بھی بیک نہیں کرنا تو جب بھی آپ کا کیک بنانے کا ارادہ ہو ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ کو روم ٹمپریچر پہ اگر آپ نے رکھی ہوں تو آپ کے لیے بیسٹ ہوتا ہے فریج کی چیزیں جب آپ ڈائریکٹ یوز کرتے ہیں تو اس طریقے سے بھی کیک بیک نہیں ہوتا تو اس کے لیے میں نے سیم اسی کپ سے جس سے میں نے شگر ڈالی تھی وہی میں نے ایک کپ جو ہے وہ میں نے میدہ چھان کے اس میں ایڈ کر دیا تھا چھانے بینا آپ نے میدہ ایڈ نہیں کرنا آپ نے اس کو لازمی چھان کے ایڈ کرنا ہے اور اس میں میں نے ون این ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں نے بیکنگ پاورڈر کا وہ ایڈ کیا تھا اور پنیلہ ایسنس ہو آپ کے پاس تو آپ نے وہ بھی اس میں ضرور ایڈ کرنا ہے اس سے بھی بہت اچھا سا فلیور آتا ہے میرے پاس وہ انفرچنیٹلی نہیں تھا تو پھر میں نے نہیں ایڈ کیا اور اس کو آپ نے ایک دفعہ سپیچولا کے مدد سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے کیونکہ ڈائریکٹ آپ بیٹ کریں گے تو میدہ جو ہے وہ اٹھ بھی سکتا ہے کیونکہ اگر آپ بگنر ہیں بیکنگ میں تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہیں اگر آپ ان کو فالو کریں جب آپ رو ہو جاتے ہیں بیکنگ میں تو آپ کو ان سب چیزوں کا پھر پہلے ہی آئیڈیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں ہاف کپ جو ہے میں نے نارمل ٹمپریچر پہ روم ٹمپریچر پہ ملک تھا وہ میں نے ایڈ کیا تھا اور اب میں ان کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی کیک میرا جو یہی میرا آئیڈیا ہے کیک بیک کرنے کا کہ جتنا اچھا آپ اس کو بیٹ کر سکیں اتنا اچھا آپ کا کیک جو ہے وہ بیک ہوتا ہے باقی کوئی بھی آج کل تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے اور یہ جو کیک ہے سپیشل میں اپنے دیور کی بردے کے لیے میں بیک کر رہی تھی ان کو ہم نے سرپرائز دیا تھا ان کی بردے تھی اور وہ ہمارے پاس آئے ہوئے تھے تو ہم نے ان کی جو بردے ہے وہ سیلیبریٹ کی تھی اور میں نے خود دونے کے لیے سپیشل کیک بنایا تھا یہی چھوٹی چھوٹی خوشنگاں ہوتی ہیں ہم اگر سیلیبریٹ کریں تو اچھا لگتا ہے اور پیار بڑھتا ہے آپس میں تو ہمیں ان چھوٹی چھوٹی خوشنگوں کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تو ادھر میں اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کر رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو سانچا ہے وہ ریڈی کر لیا تھا اور اس میں میں نے بیکنگ جو پیپر ہے وہ لگایا تھا میں ذرا جلدی میں تھی تو میں اس کو ایونلی کٹ نہیں کر سکی اگر آپ اس کو ایونلی کٹ کر کے اس کے پیندے میں لگائیں گے تو وہ اچھے طریقے سے بیک ہوتا ہے کیک اور کئی لوگ تو بیکنگ پیپر بھی یوز نہیں کرتے وہ جسٹ جو سانچا ہوتا ہے اس کو گریس کر لیتے ہیں اور آئل کے مدد سے یا پھر اس میں کچھ ہوتا ہے جو میدہ ڈسٹ کرتے ہیں اور سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے تو میں بیکنگ پیپر ضرور یوز کرتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ اچھا کیک بیک ہوتا ہے اور اس کو آپ نے ایون میں رکھ دینا ہے اور 35 منٹ کے اندر اندر میرا کیک جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا اور میں نے تطپک کی مدد سے اس کو چیک کیا تھا اور وہ بلکل کلیر آئی تھی گرم کیک آپ نے بلکل بھی باہر نہیں نکالنا سانچے سے اس کے تھنڈا ہونے کا ویٹ کریں اور اس کو درمیان سے آپ کٹ کر لیں ایون لی یہ میں نے لے لیا تھا مکس فروٹ کاکٹیل جو ہے اس کا کین لے لیا تھا میں نے اور اس کا سیرف جو ہے وہ میں اس کے کیک کے اوپر ایون لی میں سپریڈ کر رہی ہوں اور اسے بہت اچھا فلیور آ جائے گا اس میں مکس فروٹ کا فلیور آ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھیں کہ آپ کا جو کیک ہے وہ ابھی ڈرائی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا جو دودھ ہے وہ بھی سپون کے مدد سے آپ سپریڈ کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے لگا دی تھی کریم بیٹ کی تھی میں نے اور وہ لگا دی تھی جب ہم بیکنگ میں نیو ہوتے ہیں تو کئی دفعہ کریم پھٹ جاتی ہے ایکسٹرا بیٹ کرنے سے اس کی ایک ٹپ یہ آپ کو میں بتاؤں گی کہ جب بھی آپ نے بیک کرنا ہو کے کریم جو ہے وہ آپ آل ریڈی فریج میں رکھ دیا کریں اور تھنڈی تھنڈی کریم جو ہے وہ بیٹ کریں گے تو کبھی بھی آپ کے کریم پھٹے گی نہیں اور وہ بہت اچھی سی فلفی سی بیٹ ہو جائے گی اور یہ میں نے جو مکس فروڈ تھے وہ میں نے کاٹ کے اس کے اوپر سپریڈ کر دیئے ہیں اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے اس کے اوپر بھی میں جو سیرپ تھا کاکٹیل کا وہ میں سپریڈ کر رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں نے تھوڑا سا دودھ بھی ایڈ کیا تھا کیونکہ مجھے اچھے طریقے سے اس کو مویسٹرائز کرنا تھا کیک کو تاکہ یہ نرم بنے تو سیرپ جو ہے وہ کم تھا تو میں نے پھر تھوڑا سا اس میں دودھ بھی ایڈ کیا تھا جتنے بھی انگریڈینٹ میں نے ایڈ کی ہیں وہ سارے میں ڈسکرپشن باکس میں میں ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو ادھر سے ریسیپی آپ دیکھ سکتے ہیں تو بلکل بھی مشکل نہیں تھا ایسے ہی میں نے سارا دودھ جو ہے وہ اس کے اوپر سپریڈ کر دیا تھا اور باقی جو کریم رہتی تھی وہ میں نے بیٹ کی اور اس کو میں نے ایونلی کیک کی اوپر سپریڈ کر دیا اور اپنے مرضی سے میں نے اس کو شیپ دی لی تھی آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے کریم جو ہے وہ بیٹ ہوئی ہے اور کیک کی اوپر سپریڈ ہو گئی ہے فینشنگ زیادہ اچھی طبیح آتی ہے جب آپ بار بار کیک بیک کرتے ہیں تو آپ رو ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر میں نے کار دی تھی اپنے مرضی سے ڈیکوریشن چوکلیس چپس میں نے ایڈ کیے تھے اور تھوڑا سا جو فروٹ تھا وہ ایڈ کیا تھا ہوپس ہو آپ کو ریسیپی اچھی لکھی ہوگی ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اور یہ ہے کیک کی فائنل لک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ